اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹیک سیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم سٹوڈنٹ جیسے کہ پارٹ ون ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جے فائف پرائیم جو ہے جے فائف سیونٹی ایف اس کا ایف آر پی بائی پاسنگ کرنے کی ہم نے جو کوشش کی تھی جو طریقہ کار استعمال کیا انڈروائیڈ ایٹ نائن ٹین و لو وہ فیل تھا تو اب پارٹ و میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایف آر پی بائی پاس پھر کیسے کیا جائے گا یہ دیکھ لیں گوگل اکاؤنٹ ہے اس وقت وائف آر پی آف کر دیا گیا نیکس بٹن ڈیسیبل ہے تو اب اس کا ایف آر پی بائی پاس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں انٹرنیٹ ایکسس لینا پڑے گا وائف آر پی کے ساتھ کنیٹ کر کے ہوم بٹن کو آپ تین دفعہ پریس کریں گے تو ٹاک بیک آن ہو جائے گا اس فون کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایل ڈرا کرنے کے بعد ٹاک پیک سیٹنگز پہ آپ نے آ جانا ہے ایک دفعہ پہلے کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈبل کلک کرنا ہے دیکھیں اب آپ ٹاک پیک بند کر لیں ہوم بٹن کو تین دفعہ پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے ہیلپ اینڈ فیڈ بیک پہ آنا ہے ہیلپ اینڈ فیڈ بیک پہ آئیں گے تو یہاں پر یوٹیوب رن ہو جائے گا about switch access for android کا آپشن آئے گا تھوڑی در ویٹ کریں اس کے بعد آپ کو 3 ڈاٹ نظر آئے گا رائٹ کارنر پہ یہ دیکھ لیں اوپر جو آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے اس کے بعد شیئر پہ کلک کریں گے اور اگین 3 ڈاٹ پہ نیچے اس پہ کلک کریں گے تو یوٹیوب رن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آ کر آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے addrom.com slash bypass چھیک ہے addrom.com slash bypass یہ ویب سائٹ آپ اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اوپن سیٹنگ ایپ جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو جب آپ اوپن کر لیں گے تو نیکسٹ آپ نے کلاوڈ اینڈ اکاؤنٹس پہ آنا ہے کلاوڈ اینڈ اکاؤنٹس پہ آنے کے بعد اکاؤنٹس اور add اکاؤنٹ یہاں پر آپ نے سامسنگ اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کا سامسنگ اکاؤنٹ بنا وہ ہے وہ آپ ایڈ کریں گے نہیں تو یہاں پر ڈیزائن کر لیں بے شک تو میرا سامسنگ اکاؤنٹ already بنا وہ ہے وہ میں یہاں پر انٹر کرنے لگاؤں اور سامسنگ اکاؤنٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کا پاسورٹ دیں گے ہم دیکھیں اس کے بعد سائنن کریں گے تو یہاں دیکھیں یہ لائسنس ایگریمنٹ سب سے اوپر ہوگا option i agree to all کریں گے next کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سامسنگ اکاؤنٹ لاغن ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے سامسنگ اکاؤنٹ جو اس پر لگائے گیا ہے back کرتے ہیں again back کریں گے sorry backup and reset پر آئیں گے اور یہاں سے restore data کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ backup جو ہے ہم نے کیا وہ ہے پہلے میں لگا چکا ہوں لنک میں description میں دے دوں گا اگر جو نئے ہیں وہ دیکھ لیں تو یہ ہم نے alliance x shield application اصل میں ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں صرف اسی کو آپ نے یہاں سے آ کر restore کرنا ہے done کرتے ہیں اور اس کے بعد restore کریں گے تو alliance x shield app جو ہے اس system پہ install ہو جائے گیا کہ اس mobile پہ ٹھیک ہے کیونکہ backup ہم نے پہلے کیا وہا تھا تو اس backup کو یہاں پر restore کرنے کے بعد done کریں گے اس کے بعد back کریں گے back جائیں گے پھر again back back اور یہاں سے اب آپ نے alliance x shield app اس کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد next کریں گے ہم یہاں سے next کرتے ہیں next got it کریں گے یہاں پر دیکھیں اگر آپ نئے ہیں تو اپنی نئی ID یہاں پہ design کر لیں register button پہ click کر کے email address دیں گے تو email ID password password میں آپ کو ایک لنک بھیچا جائے گا اس لنک پر click کریں گے تو finally آپ کا account بن جائے گا تو یہ دیکھ لیں account بنانے کا سارا طریقہ یہ farm fill کرنا ہے آپ نے i accept اس button پر red button پر click کر کے ایک farm دیا جائے گا اس form کو fill کریں گے تو آپ aligns x shield پر جو ہے اپنا account بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے steps دیکھ لیں کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی problem ہے تو آپ نیچے comment کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کیونکہ میری ID یہاں پہ بنی ہوئی ہے تو میں اپنی ID یہاں پر enter کرنے لگا USMAID دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو password ہے وہ دے کر next کرتے ہیں تو یہ دیکھیں aligns x shield یہاں پہ اب یہ device نے مانگے گا کوئی بھی نام دے دیں کوئی ضروری نہیں ہوتا اس میں کچھ بھی type کر دیں میں ABC type کر رہا ہوں اس کے بعد next کریں گے device admin اس کو on کرنا ہے آپ نے device admin on ہو گیا activate کریں گے اس کو ہم اس کے بعد ہم نے then next کرنا ہے ناکس سیکیورٹی کو enable کرنا ہے تھوڑا سا time لگے گا یہاں پہ license agreement آئے گا agree کرنا پڑے گا اس کے بعد next کریں گے اور finish کریں گے اس کے بعد app manager اوپر جو آپ کو icon اظہر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے close کرنا ہے close کرنے کے بعد اوپر search پہ service لکھ کر آپ نے space ضبانا ہے تو service mod سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر service ہم type کرتے ہیں space دبائیں گے تو یہ service mod آ گیا service mod میں آنے کے بعد activities پہ چلے جانا ہے اور سب سے نیچے last third last جو ہے اس پر click کر کے open کریں گے اور یہاں سے second option mtp plus adb اس کو آپ نے ok کرنا ہے اور اب یہ کام ہو گیا ختم اب باقی کام سسٹم سے کرنا پڑے گا اس پی ڈی بگ آن کرانا تھا وہ ہم نے کروا دیا اب ہم سسٹم کی طرف چلتے ہیں back کر لیں یا فون کو بشک یہیں کھڑا رہے نہیں دیں اس سے کوئی تو usb allow کی warning آئی گی دیکھیں یہ data cable میں نے phone کے ساتھ لگا دیا اب میں system connect کر رہا ہوں screen پر نظر رکھئے گا لازمی اگر time out ہو گیا تو یا dیکھیں usb debugging allow option آگیا چیک لگا کے آپ ok کرنا ہے اور اب آپ sam firmware application run کرنا ہے sam car student اگر j5 prime آپ کے پاس android 8 میں آجائے تو اس طریقے سے آپ handle کریں گے ایک طریقہ اور بھی ہے ویڈیو description میں دے دوں گا چیک کر لی چیک اگر یہ آپ کو نہیں پسند تو اس طریقے سے کر لیں یہ دیکھیں sam firmware tool پر ہم آتے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد ہم نے simply android services پر آنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ جو adb mod پر reset frp اس button پر klik کرنا ہے simple phone آپ کا connected رہنا چاہیے تو یہ دیکھیں reset frp یہ phone ہمارا connected ہے g570f android 8 پر ہے phone اور reset frp done اب ہمارا phone restart ہو گیا آپ ہو آپ stuff کو سمیدیو آنے فقط یا نمیدیو ٹھیک پیائeras پیائییییییییییییییییی یعییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ہانی